وہ جو فلسطین کے پشتری باشندے ہیں جو وہاں کے عوام ہیں انہیں وہاں ظلم و بربریت کے ساتھ باہر دھکی دیا جاتا ہے ہم لوگ ہم لوگ محرم الحرام میں مظلومیت کے تذکرہ کرنے والے لوگ ہیں یزیدیت کے خلاف آواز بلن کرنے والے لوگ ہیں آج ہم دیکھتے ہیں اس دنیا میں اس موجودہ دنیا میں جہاں جانوروں کے حقوق کی بات ہوتی ہے جہاں خطوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے دیگر جانوروں کے حقوق کی بات ہوتی ہے لیکن آج اسرائیلی حقوق کھڑے ہو کر بولتے ہیں ہم غزہ میں الیکٹرسٹی بھی بند کرنے جا رہے ہیں ہم وہاں بجلی بھی بند کرنے جا رہے ہیں ہم وہاں پانی بھی بند کرنے جا رہے ہیں ان کو کسی طریقے کی کوئی مدد نہیں ملے گی کیا یہ انسان ہے ہے کیا یہ انسانیت ہے ہمارے اس ملک میں ہمارے اسی کارگل میں ہمارے فوج نے کتنی انسانیت دکھائی جب کارگل جنگ ہوئی جب پاکستانی فوج یہاں سے باگ گئی اپنی لاشو کو چھوڑ کے تو ہماری فوج نے اسے عزت تو احترام کے ساتھ اس کی تکفیل کی کیونکہ انکرام ختم دشمنی ختم لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ اگر ہمارے سے نہیں لے سکتے آپ اگر کسی اور سے نہیں لے سکتے آپ کی لرائی کسی اور سے ہے تو آپ جب فرسٹیشن کے شکار ہیں تو اس کا سارا مذہرہ سارا حصہ آپ بچوں پر رضو پر عام آبادی پر نکال رہے ہیں یہ قابل پر پوری دنیا کو اس کی مضمت کرنی تھی ہمارے ملک کا شروع سے ہی فرسٹین کو لے کر کے ایک سٹین رہا ہے چاہے آن جہانی مہتمہ گانی ہو پنڈی چواری لار نہرو ہو صادق وزیراعظم اٹل جہانی واسپائی ہو سب نے ہمیشہ فرسٹینی کورس کی حمایت کی ہے فرسٹین کی آزادی کی بات کی ہے لیکن بتس مدی سے آج ہم ہمارا جب میڈیا دیکھتے ہیں میڈیا کو دیکھتے تو وہ پچھلے ایک ہفتے سے فالس نیوز فالس نیوز کریئیٹ کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں گمراہ کن خطے نیوز کرنے میں مشغول ہے یہی لوگ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہی ریاست کسی ریاست میں کچھ واقعات ہوتے ہیں تو وہاں ست سے مسنیتیں ایک نیوز نہیں دے پاتے ہیں لیکن پچھلے ایک ہفتے سے فیک نیوز کا ایک بازار گرم کر رکھا ہوا ہے دنیا کے ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور دنیا کے ہر ظالم کی خلاف کریں کیونکہ ہم وہ کربلا کے ماننے والے ہیں امام علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں جن کی وسیعت ہے کہ ہمیشہ ظالم کے اخلاف رہو اور مظلوم کے مددگار رہو یہ مختصر احتجاج اسی لیے یہاں پہ مناطق کیا گیا تاکہ مظلوم کی آواز کے ساتھ ہم آواز ہو جائیں صرف ایک مطلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے بھی یہ ہمارا وظیفہ ہے کہ آج ہم فلسطینی علام کی بات کریں مظلومیت کی بات کریں وہ سچکتے ہوئے بچوں کی بات کریں جن بچوں کو بغیر کسی جرم کے بغیر کسی خطا کے ان کے گھروں پہ بمباری کی جاتی ہے اور ان کی پورے خانداروں کو تحزمانس کیا جا رہا ہے اور آخری بات عرب اسلامی ممالک سے ہے OIC سے ہے یہ OIC صرف اوہ OIC میرے محدود ہو کر رہ گیا ہے صرف یہ اوہ کہتے ہیں اور اس کے بعد OIC بولتے ہیں ہم دیکھیں گے اس کے علاوہ ان کا کوئی رول نہیں رہا ہے کہا گئی عربی کہا گیا OIC کیوں نہیں ہو اس میں مداخلت کرتے ہیں اور امن کو بحال کرنے بھی کوشش کرتے ہیں اس وقت میں ہمارے ملک کے جو حددارہ میں وقت بھی گزارس کروں گا کہ جس طریقے سے انہوں نے یوکرین اور رشیہ کے بیچ میں بھی مداخلت کی اور پیس کے لیے نگرسیشن کی ایک کوشش اپنی طرف سے کی ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں مداخلت کر کے فلسطین کے اندر بھی جو بے گناہ عوام پہ بمباری ہو رہی ہے جو بے گناہ عوام کو راشن پانی بجلی میڈکل سپلائز تمام چیزیں بن کی گئی ہیں اس میں بھی ایک سفارتی کوشش کریں اور اس مداخلت کو کر کے یہاں پہ انسانیت سو جو جرائم ہو رہے ہیں اس کو روکنے میں اپنا بھول ادا کریں میں آپ تمام لوگوں کا ایک بار فیغ ورخاص کر ہمارے علمائی کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بروقت یہ فیصلہ لیا اور اس احتجاج میں فلسطینی مظلوم عوام کی آواز میں ہم آواز رہے ہیں میں ایک نعرہ لگاؤں گا یہاں سے آپ تمام لوگوں سے ہم آواز رہے ہیں فلسطین کے مظلوموں ہم تمہارے ساتھے غصہ کے مظلوموں ہم تمہارے ساتھے اسرائیلی چہہیہ پر کرو اسرائیلی چہہیہ پر کرو اسرائیلی چہہیہ پر کرو غصہ پہ کمداری پر کرو غصہ پہ کمداری پر کرو فلسطین کے مظلوموں ہم تمہارے ساتھے فلسطین کے مظلوم ہم تمہارے ساتھے بہت شکریہ